موسیقی موسیقی آج میں اس پلانٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو انفرمیشن شیئر کروں گی بہت ہی پیارا سا پلانٹ ہے ریئر پیوری فائر پلانٹ ہے انڈور پلانٹ ہے اوٹڈور بھی لگائیں تو چل جاتا ہے بیلکنی میں گراج میں ایسی جگہ پہ جہاں پر ہلکی سی برائٹ ٹائٹ بھی اسے مل جائے تو یہ پلانٹ جو ہے چل جاتا ہے آج اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ گروہ کیسے ہوتا ہے بہت ہی ایزی تو گروہ ہے میں نے اس کو پانی میں بھی گروہ کیا ہے اور سینڈ کہ لیں یا گارڈن سوائل کہ لیں اس میں بھی گروہ کیا ہے بہت اچھا result ملا ہے وہ سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے میں اپنے پلانٹ کے بارے میں کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ دیکھیں میں نے اس کی جو کٹنگ لگائی تھی اور اس میں سے کچھ کٹنگ جو ہیں ویریگیشن اس میں آئی ہے اور کچھ میں نہیں آئی کچھ پلانٹ میں یہ دیکھیں اس پلانٹ میں بلکل ویریگیشن نہیں آئی اور باقی اس پلانٹ میں آئی ہے اور یہ دیکھیں اسی کا ہی ایک لیوز جو ہے یہ آرہا ہے اس میں بلکل بھی ویرگیشن نہیں آئی تو کتنا اچھا لگتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے کسی میں ڈبل سائیڈ دیکھیں لیفز میں ویرگیشن آئی ہے کسی میں سنگل آئی ہے کسی میں بلکل بھی نہیں آئی تو یہ کتنا پیارا سا پلانٹ ہے اور کیسے ایزی ٹو گرو ہے یہ سارا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے اس کو گرو کیا ہے بہت ہی ایزی ہے اس کی سٹیم ہم اس طرح کوئی سا لیف لے لیں اور اس کو گرو کریں تو بہت ایزی لی گرو ہو جائے گا جیسے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح یہ کٹ کے گر گیا اکثر ہی ایسے میرے پاس اس کے بہت پیارے پیارے پلانٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے کوئی بھی لیف گر جائے تو اس کو گرو کر لیتے ہیں تو چلے میں نے سینڈ میں گرو کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے بعد میں نے پانی میں گرو کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور سارا جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر بلکل سینڈ ہے اور یہاں پر میں کچھ کٹنگز گرو کرتی ہوں یہاں پر کچھ لیف ایسے تھے جو کہ میرے پلانٹ میں سے کٹ گئے تھے تو میں نے یہاں پر گرو کر دیے تو دیکھیں کتنا اچھا رزلٹ بڑھیا سا مجھے رزلٹ ملا ہے تو چلے آج اس کو بھی کسی سوائل میں پارٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ایک اور کٹنگ دکھاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں سینڈ میں اس کا کتنا اچھا رزلٹ ملتا ہے بہت ہی اچھا رزلٹ جو ہے مجھے سینڈ میں ملا ہے تو یہ دیکھیں بالکل سینڈ ہے کوئی اور چیز نہیں ہے ندی کی ریت تو اس میں میں نے گرو کیا تو چلیں یہ دیکھیں یہ کوٹ میرا پہلے سے تیار ہے اس میں کچھ بلانٹ لگے ہوئے تھے اور سمر کے اور یہ خالی پڑا تھا اب اسی میں ہم اس کٹنگ کو لگا دیتے ہیں تو بہت بڑی اچھا چل جائے گی اس میں کون سا سینڈ سوائل میڈیا کیا ہے اس میں سوائل میڈیا یہ دیکھیں بہت پورس سا سوائل میڈیا ہے سینڈ بھی ہے کمپوسٹ بھی ہے اور گارڈن سوائل بھی ہے یہ دیکھیں بس ایسا جو ہے سوائل میڈیا ہونا چاہیے جس میں سینڈ بھی ہو اور گارڈن سوائل بھی اور کمپوسٹ بھی بہت بڑی اچھا ہے چھوٹے سے پلانٹر میں بوٹل بنگ کا پلانٹر ہو یا کوئی بھی چھوٹا سا تو اس میں بہت اچھا گروہ ہو جاتا ہے کپ وغیرہ میں تو چلے سارا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کروں گی چھوٹے چھوٹے کپس میں میں نے اس کو لگایا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے گروہ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں دونوں کٹنگ اس میں لگا دیتے ہیں اور پانی تھوڑا سا اس پر رپلائے کر دیتے ہیں اور برائیڈ سی لائٹ میں رکھ دیتے ہیں بلکل ایسی جگہ پہ نہیں جہاں پر فول ڈے کی سن لائٹ آئے بس ایسی جگہ پہ جہاں پر ہلکی پھلکی اس پر دوپ آتی رہے اور آپ نے دیکھا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی نکر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد چال جائے گا بس یہ ہے کیر نہ ہونے کے برابر ہے کوئی خاص جس کو فرٹی لائزر نہیں اپلائے کرنا پڑتا اور جو انسیکٹ بھی اس پر اتنی جلدی اٹیک نہیں کرتا بہت ہی پیارا سا اور خوبصورت اور ایر پیوریفر پلانٹ ہے اس کو ضرور لگائیں اور اپنے جو ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں تو چلے میں اس کا ارزار دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں انڈور بیلکنی میں میں نے اس کو کپ میں لگا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹے اسے کپ میں ہیں بلکل اسی طرح ایک چھوٹا سا لیفٹ میں نے گروہ کیا تھا اور اس میں سے یہ دیکھیں یہ پورا ایک پلانٹ جو ہے نکل رہا ہے اور جو ہے یہ دیکھیں بلکہ دو پلانٹ اس میں سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں کتی اچھی چل رہی ہے اس کی گروہ بس اس طرح جب مجھے ضرور پڑتی ہے میں اسے انڈور اس طرح اپنے پلانٹر سمیل آ کے رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اسی طرح میرے پاس ایک پائپ پڑا تھا اس کو میں نے ایک چھوٹا سا پلانٹر بنا کے اس میں گروہ کیا ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح گروہ ہو رہے ہیں اور کافی تعداد میں یہ دیکھیں چھوٹے سا پلانٹر میں تو گروہ ہو رہے ہیں اور ان کی ہیلتھ دیکھیں کتنی اچھی طرح جال رہی ہے گارڈن میں ڈیکوریشن ایڈ کرتے ہیں کتنی پیاری یہاں سے اکثر ہی لیو جو ہے کٹ کے گر جاتے ہیں کیونکہ کافی گھنا ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو پھر میں ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں لگا دیتی ہوں گارڈن میں ڈیکوریشن ایڈ کرتے ہیں اور ایئر کو پیوریفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا مدر پلانٹ تھا یہاں اسے ہی میں نے کچھ نہ کچھ جو ہے سب میں ٹرانسفر لے کے کی ہیں تو مدر پلانٹ جو تھا اس میں بلکل بھی یہ دیکھیں اس کے لیف کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں مدر پلانٹ کے اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے ایک ڈی آئی وائی بنایا ہے ہینگنگ تو اس میں ایک بوٹل میں بھی اس کو گروہ کیا ہے کتے اچھے طریقے سے گروہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک لیف تھا جو میں نے گروہ کیا تھا اور اس میں سے یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں پلانٹر مجھے ملے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈی آئی وائی بناتی ہوں اور اس سنیک پلانٹ ضرور لگاتی ہوں کیونکہ اس پلانٹ جو ہے اس کی گروہ تو بہت اچھی جلتی ہے اور اس کی کیر بھی کوئی خاص نہیں کرنی پڑتی تو اس لیے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح جو ہے کسی بڈی آئی وائی میں کچھ پلانٹر کے ساتھ اسے کٹھا کر لگانا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی گروہ کتی اچھی جل رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک کپ تھا اس میں میں نے گروہ کر کے اسے رکھا ہے تو اسے اکثر چینج کر دیتی ہوں کبھی کوئی پلانٹ لاکے رہ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ نکال کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے سے کپ میں لگائی ہوا بہت بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اور اگر ہم نے گارڈنگ کرنی ہے تو یہ میرے گارڈن میں ضرور ہونا چاہیے بہت ہی پیارا سا اور ایزی ٹو گرو ہے فلاورنگ بھی ہوتی ہے لیکن کافی عرصہ ہو جانے کے بعد ہوتی ہے ابھی تک میرے کسی بھی پلانٹ پر فلاورنگ جو نہیں ہوئی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈی آئی وائی چھوٹے چھوٹے جو ہے پلانٹس میں اس طرح لگا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں اپنے وارٹر گارڈن میں آ چکی ہوں بہت پیارے پیارے ہلتی پلانٹ ہے میرے جو ہے میں نے پانی میں گروہ کی ہوئے ایک سار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب نے جو ہے سٹیمز اور لیوز اور روٹس نکال لی ہیں تو چلیں آج جو ہے میں نے بات کرنی صرف سنیک پلانٹ کے بارے میں سب کی روٹس دکھاتے ہوئے اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر میں کلپ دے رہی ہوں چھوٹا سا جب میں نے اس کو گروہ کیا تھا تو کیسا تھا اور اب جو ہے کیسا ہے میں نے جو یہ کٹنگ لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنیک پلانٹ کی بھی کٹنگ لگائی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ سنیک پلانٹ کا بھی ریزلٹ دکھاؤں گی اور دوسری جبنی بھی کٹنگز ہیں وہ ساری جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے تھوڑا سا جو ہے ان کا ریزلٹ مجھے مل جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے کچھ ایروکیریا کے لیوز بھی رکھی ہیں تو ابھی تو کچھ خاص اس میں سے مجھے کچھ روٹس نہیں نظر آرہی لیکن چلیں کچھ نہ کچھ نکل آئیں گی سٹیبل ہیں اور کافی دن ہو چکے ہیں سٹیبل ہیں چلے دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو اس کو رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ مجھے ملے چھوٹا سا پلانٹ بھی اس نے بھی پروڈیوز کر دیا مجھے کچھ بھی نہیں کیا پانی میں صرف ایک لیوز کاٹ کے رکھا تھا وہ پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ خالی بوٹل میں میں نے چھوٹا سا لیوز کاٹ کے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تو کچھ دو پلانٹ اس طرح ابھی تھوڑے تھوڑے ہیں ایک نے چھوٹا سا پلانٹ بھی پروڈیوز کر دیا ہے تو چلیں موسم کے حساب کیسے بھی ہوتا ہے یہاں پر تو اب دسمبر کما جا رہا ہے اس لیے تقریباً ہر پلانٹ کی گروت کچھ رک جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ نکلی ہیں تو اور مزید بھی نکل آئیں گی انشاءاللہ تو چلیں اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ